خالباً حارو رشکیر کا ہے کہ وہ شکار کے لیے نکلے تو انہوں نے جب ہیرن دیکھے تو اپنے کتے ہیرن کے پیچھے شکار کے لیے چھوڑے گا ایک مخصوص مقام پر جا کر وہ ہیرن جو ہے وہ ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھ دے اب وہ جو کتے جو ان کے پیچھے نوڑے تھے وہ وہی پر جا کر رکھ گئے وہ آگے نہیں بڑھے اب یہ جب آئے ہوئے دیکھا یہ بہت حیران ہوئے اور یہ سوچا کہ یہ کون سے ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ظالم جو ہے جہاں پر جو مظلوم ہیں وہ محفوظ ہیں اور ظالم جو ہے اپنی حد کو وہ کروس ہی کر پا رہے ہیں بڑے حیران ہوئے پوچھے ہیں کون سے جگہ ہے تو کسی نے بتایا تھا ان کو کہ یہ یہاں سے نجف کی حد شروع ہوتی ہے تو جسے خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر وہ بابِ علم سے شرف لینے نہیں جاتے اور تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے اور تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے دروت پڑے مہمد یہ حضرت علیہ السلام کے جو ایک نوکر جن کا نام صفان ان سے متعلق ایک نظر ہے جو میں مختصر کر کے پیش کر دوں گا تو انشاءاللہ ایک بار آپ لوگ دور پڑیں اللہ صلی اللہ محمد باگیان حدود حسار بلا آو تاریخ کی خوش بیانی سنو منکر نعمت منعام دو جہاں مجھ سے رضم روح کامرانی سنو آگ کیا ہے علی کے گداغر ہے کیا آگ کیا ہے علی کے گداغر ہے کیا آگ کیا ہے علی کے گداغر ہے کیا یہ آؤ یہ ایک سچی کہانی سنو میرے مولا علی کے ملنگان کی فطرت نار پہ حکوم رانی سنو اپن کمزور ہے عشق شہزور ہے اپن کمزور ہے عشق شہزور ہے ایک خوبدار ہے کل ایمان کا آؤ مولا کی نگری میں دیکھیں ذرا آگ پہ کیا تصرف ہے صفان کا اب جناب صفان آتے ہیں اپنے مولا عمر المومن کے پاس اور آکے ارس کرتے ہیں کہ میں گناغر ہوں لیکن بہرحال آپ کا خوبدار بھی ہوں کل کے سلطان سے آکے سفان نے کی گزارش کے مولا گناغر ہوں کل کے سلطان سے آکے سفان نے کی گزارش کے مولا گناغر ہوں آپ مظہرے ذات غفار ہیں مجھے تسلیم ہے کہ میں خطاکار ہوں آپ غازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں آپ غازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں جو سزا دے پانے کو تیار ہوں میرے دامن میں ایک خاص خوبی یہ ہے میرے دامن میں ایک خاص خوبی یہ ہے آپ جیسے شہنشاہ کا خود دعا دیں چاہتا ہوں جب عرصہ حشر ہو چاہتا ہوں جب عرصہ حشر ہو شکلِ منکر میں ڈھننے سے بچ جاؤں گے آپ بے شک مجھے آگ میں ڈال دیں بس جہانم میں جلنے سے بچ جاؤں گے چاکاں جب عرصے حشر ہو شکلِ منکر میں ڈھننے سے بچ جاؤں گے آپ بے شک مجھے آگ میں ڈال دیں بس جہانم میں جلنے سے بچ جاؤں گے یاری شکار نے لگریاں ساری جمع کروائیں حکم دیا ہمارے یاسر کو لگریاں جمع کروائیں بیدان میں اور سب کو گم تو سب کو بلاؤ اب وہ اس کو کس اندازت پیش کیا ہے کہ آتشے عشق کی بار روشن ہوئی آتشے عشق کی بار روشن ہوئی شولے فلک سے نگاہ ملانے لگے وہ تپیش وہ تمازت تھی کہ جبریل بھی بالوں پر اس تپیش سے بچانے لگے سب پریشان تھے سارے حیران تھے اور علی زیرِ لب مسکرانے لگے مسکرانے ہوئے کل کے مشکل کشا مسکرانے ہوئے کل کے مشکل کشا مجبع عام کو یہ بتانے لگے نام حسنہ ان کا نام حسنہ ان کا شہدار ان کا اس کو پیارا ہوا تو یہ بچ جائے گا چشمہ حیران دو میرا بیغام دو اگر ہمارا ہوا تو یہ بچ جائے گا اب وہ چلے آگ کی طرف پڑھ کے بسم اللہ صلوان ناد علی پڑھ کے بسم اللہ صلوان ناد علی پجیدن کی گلی کا سوالی چلا پہلے مولا کے پاؤں پر رکھی جبی پہلے مولا کے پاؤں پر رکھی جبی پھر بڑے ناس سے وہ موالی چلا عرش اول پہ جبیری یہ کہنے لگے سرزمین محبت کا والی چلا دوستو آگ میں پھول کھننے لگے اس کو معلوم ہے کہ حلالی چلا اور یوں چلا تم کنت کی عبا اوڑ کر اور یوں چلا تم کنت کی عبا اوڑ کر جیسے میدان میں کوئی غازی چلے اس قدر پرشبون ہو کے چلنے لگا جیسے مسجد کی جانے کوئی نماز ہی چلے آگ روشن ہوئی تو چمن بن گیا آگ روشن ہوئی تو چمن بن گیا ایک تبیر ہوا اس کی تاثیر میں شاہ کے نوکر کا چہرہ دمکنے لگا نور آل محمد کی تنویر میں اس کے چاروں طرف پھول کھننے لگے کیا اضافہ ہوا اس کی توقیر میں اہل کوفر نے دیکھا جو صفحان کو وہ تو مسروف تھا ذکر شبیر میں ایک نبی آگ میں مسکراتا رہا ایک نبی آگ میں مسکراتا رہا پجتن کی سنا کا ذریعہ جو تھا کچھ خبر ہے مہا آگ کیوں مجھ گئی وہ خلیل خدا میرا شیعہ جو تھا پچھ مٹکی بانن پہلے May اچھلیہ محمد اچھلیہی محمد 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 موسیقی کن لئی ماں کا پدر محسن دین اسلام غیر ممکن ہے کہ اسلام کا منکر ہو جائے غیر ممکن ہے کہ اسلام کا منکر ہو جائے گر محمد کا مددگار بھی کافر ہے تو پھر ہر مسلمان بہ لازم ہے کہ کافر ہو جائے ایک مولائی نظم ہے نیاب نوری کی ہے اور آخری لفظ موسیقی 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 سرنہ وہ جس کے ایک اشارے پر مغرب سے پلٹ آئے سورج سو جان نچاور چاند کرے قدموں میں بچھا جائے سورج قدموں میں بچھا جائے سورج ایسا موجزہ دکھائے کچھ سمجھ میں نہ آئے ایسا موجزہ دکھائے کچھ سمجھ میں نہ آئے وہی رب کا دلارہ علیہ کام مشکلوں میں آئے کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنا ہے وہی مولا ہمارا علیہ وہی مولا ہمارا علیہ آغوش ابو طالب کی طرح کعبہ بھی تمہارا طالب ہے قدرت کی بنائی ہر شہ پر تو پوری طرح سے غالب ہے مردہ زندہ ہو کے جائے مردہ زندہ ہو کے جائے سورج بھاگا بھاگا ہے مردہ زندہ ہو کے جائے سورج بھاگا بھاگا ہے جو تیرا اشارہ مردہ ہو کے جائے کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنا ہے وہی مولا ہمارا علیہ اس دیر میں جن کے شام و سہر کٹتے ہیں بغض اے ایدر میں ان چیروں پہ لانت برسے گی یہ حالت ہوگی محشر میں یہ حالت ہوگی محشر میں کھڑے ہوں گے سر جھکائے اور کریں گے آئے آئے کھڑے ہوں گے سر جھکائے اور کریں گے آئے آئے نہیں جن کو گوارا علیہ مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنا ہے وہی مولا ہمارا علیہ ہے اچھی طرح معلوم اسے کس کی جو کھٹ پر جانا ہے دراصل ستارے کا مقصد کچھ لوگوں کو تڑ پانا ہے کچھ لوگوں کو تڑ پانا ہے دل کی دھڑکہ نے بڑھا ہے نہ جگائے نہ سلائے دل کی دھڑکہ نے بڑھا ہے نہ جگائے نہ سلائے کہتا جائے یہ ستارہ علیہ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنا ہے وہی مولا ہمارا علیہ یہ مرتا ہے شاید ہم سب کی طرف سے ہوتوں پہ علی کا نام رہے اس جسم میں جب تک جان رہے نایاب ہمارا تن مندن سب مولا پر قربان رہے سب مولا پر قربان رہے موت ہم کون آئے موت ہم کون آئے جب تک نہ دکھائے رب روزہ تمارا علیہ علیہ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنا ہے وہی مولا ہمارا علیہ علیہ صورت رحمت 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 مولا رحمت رحمت دشمن نہیں رہے جو علی و بدول کے دشمن نہیں رہے جو علی و بدول کے ہے محترم تمام صحابی رسول کے دشمن نہیں رہے جو علی و بدول کے ہے محترم تمام صحابی رسول کے صحبت میں بیٹھنے سے تو ملتا نہیں شرف صحبت میں بیٹھنے سے تو ملتا نہیں شرف گلشن میں ساتھ رہتے ہیں کانٹے بھی پھول کے گلشن میں ساتھ رہتے ہیں کانٹے بھی پھول کے دشمن نہیں رہے جو علی و بدول کے ہے محترم تمام صحابی رسول کے مقا کی حکیمت مقی کے شرف سے مقا کی حکیمت مقی کے شرف سے گرہ قدر ہوتا ہے موتی صدف سے گشادہ ہے آگوش دیوارِ کعبہ گشادہ ہے آگوش دیوارِ کعبہ علی آ رہے ہے خدا کی طرف سے علی آ رہے ہے خدا کی طرف سے ہوئی جلغار فوجوں کی تو شرح نہ خطہ کر دی مسلح پر اگر آئے نمازِ حق ادا کر دی مسلح پر اگر آئے نمازِ حق ادا کر دی عبادت کی تو کچھ ایسی کہ قادر ہو گئے کل پر عبادت کی تو کچھ ایسی کہ قادر ہو گئے کل پر خدا کی سفت میں جا پہنچے علی نے انتہا کر دی خدا کی سفت میں جا پہنچے علی نے انتہا کر دی آنکھ کا پانی جو مر جائے حیاء آتی نہیں آنکھ کا پانی جو مر جائے حیاء آتی نہیں ظلم کی عادت جو پڑ جائے کبھی جاتی نہیں ظلم کی عادت جو پڑ جائے کبھی جاتی نہیں کورے دل میں کیا سمائے جلوائے ہُپے علی دیدائے تاریخ کو تو روشنی بھاتی نہیں دیدائے تاریخ کو تو روشنی بھاتی نہیں سنوار پڑھ دیجئے سنت کی بات کرتے ہیں بہت سنت پہ بہت زور ہے سنت پہ بہت زور ہے سنت ہے یہ رسول کی کہ مدھائے علی کریں سنت ہے یہ رسول کی کہ مدھائے علی کریں برکے بلا سے بدم میں تابندگی کریں جھوٹی تجلیوں کی ضرورت نہیں رہی جھوٹی تجلیوں کی ضرورت نہیں رہی گل کر دو سب چراغ تو ہم روشنی کریں گل کر دو سب چراغ تو ہم روشنی کریں اور خدا کا تصور خودی کے بغیر خدا کا تصور خودی کے بغیر شریعت نبی کی نبی کے بغیر مفاہیم مانا بغیر زبا محمد ہو جیسے علی کے بغیر ایک سادے غلط بیانی ہے ایک سادے غلط بیانی ہے سب تماشائے حکمرانی ہے ایک سادے غلط بیانی ہے سب تماشائے حکمرانی ہے کل ایمان نہیں علی جس میں کل ایمان نہیں علی جس میں ایسا اسلام ایک کہانی ہے ایسا اسلام ایک کہانی ہے خدا کی گھر میں سیاسی عمل کا ڈیرہ تھا خدا کے گھر میں سیاسی عمل کا ڈیرہ تھا نبی کی بزم میں اہلِ حبث کا گھیرہ تھا بوتوں کے نام سے جلتے چراغ ہیمان کے بوتوں کے نام سے جلتے چراغ ہیمان کے علی نہ ہوتے تو اسلام میں اندھیرہ تھا علی نہ ہوتے تو اسلام میں اندھیرہ تھا سیاسی عمل کا سلوات پڑھئیے اللہ عمل کا سلوات پڑھئیے اللہ عمل کا سلوات پڑھیں گر کوئی زیرو زبر کی بات ہے گر کوئی زیرو زبر کی بات ہے سنتِ خیر البشر کی بات ہے کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو چارسو کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو چاہتو اس سے پوچھو جس کے گھر کی بات ہے اس سے پوچھو جس کے گھر کی بات ہے کچھ واسطہ ہے تخت سے اپنا نتاج سے کچھ واسطہ ہے تخت سے ہاں دشمنی ہے ظلم کے رسم و رواج سے کچھ واسطہ ہے تخت سے اپنا نتاج سے ہاں دشمنی ہے ظلم کے رسم و رواج سے ہم نے لکھی ہے خون سے تاریخ انقلاب ہم نے لکھی ہے خون سے تاریخ انقلاب واقف تو ہوں گے آپ ہمارے مزاج سے واقف تو ہوں گے آپ ہمارے مزاج سے زبا پہ نعرہ علی کا ہوگا نعرے کی بات ہوئی ہے تو نعرہ لگائیں نعرہ میں لگاتا ہوں جواب آپ دیں نعرہ علی کا ہوگا زبا پہ نعرہ علی کا ہوگا سروں پہ اپنے کتاب لیں گے زمانہ کھیرے تو ہم اٹھیں گے اور اٹھ کے ان سے جواب لیں گے گلوں پہ خنجر چلے تو ہم کیا گلوں پہ خنجر چلے تو ہم کیا ہماری میرا سے ہے شہادت چکا کے کرزا ستمجری کا ہم اپنے خون کا حساب لیں گے چکا کے کرزا ستمجری کا ہم اپنے خون کا حساب لیں گے باقری کیونکہ تو انہوں نے بہت بہت کتاب نہیں کی سیکھاکری ربائی سنا کے بہت اچھا نکھا ہے دل چاہتا ہے بڑھتا ہے سنے بھگوشے ہوش سنے بھگوشے ہوش جو دشمن ہے آل کے سنے بھگوشے ہوش جو دشمن ہے آل کے گھاٹا رہے گا جھوٹے فتحانوں کو ڈھال گی اور اور قرآن کی بات کرتے ہو قرآن و مصطفیٰ ہی سمجھ میں نہ آئیں گے قرآن و مصطفیٰ ہی سمجھ میں نہ آئیں گے اسلام کچھ نہیں ہے علی کو نکال کے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد علی علی حق علی علی اللہ محمد علی each other اللہ محمد علی علی علیہ الصلاة والسلام اللہ محمد علی علی اللہ محمد علیہ 자주 السلام علی علی علیآ leia کس ایم کس ایم لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی العزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی لا يبلغو متحته القائلون الحمدللہ کما هو اہلوح الحمدللہ علا کل حال والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین المخاتب طاو یاسین الملقب رحمت للعالمین وآلہ اتیبین الاتهرین المعصومین المزلومین واللعنة اللہ علی اعدائهم وعلا اعدائ قلمائهم وعلا اعدائ عدائهم اجمعین من يومنا حازا الى قیام يوم الدین اما بعدها قد قال اللہ سبحانه فی محکم کتابه المجید ومدقن کتابه الحمید وقوله اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم سلوان بیٹن وحمد والا اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کی خبرت میں آئے مباحلہ کے صرف ایک تکرا پڑھا ہے پہلا کہ حقل اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ وہاں اپنے بیٹوں کو لائیں یہ پہلا ترجمہ ہے اس کے علاوہ ترجمہ آپ کو معلوم ہے مختصر سے وقت میں اس لیے کہ یہ مباحلے کی مائفل ہے مباحلہ گرامیٹکل اعتبار تھوڑی سکھ کلتو تھوڑی سیلوی ہو جائے اس لیے کہ مباحلہ عربی گرامر کے اعتبار سے مخائلت کے وزن پہ ہے یعنی اس سکیل پر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں اس میں کبھی ایک آدمی اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا اس سکیل پر ہمیشہ وہی لفظ آتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے جس میں دو آدمی کی شکت ہو یعنی وہ کام دو آدمیوں کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا یہ آخر بات ہے کہ چاہے ایک طرف دونوں طرف مرد ہو دونوں طرف عورت ہو یا ایک طرف عورت ہو ایک طرف مرد ہو مثال کے طرح پر آپ کہتے ہیں جیسے مباحلہ لفظ ہے یعنی گرامر کے اعتبار سے ہیٹ یہ اوپر زبر ہے میں اکیلا کوشی سے کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ جو لفظ ہے وہ صحیح ادا کیا جائے گرامر کے اعتبار سے بھی عربی مباحلہ لفظ ہے یعنی مباحلہ اسی کے وصل پر مقاتلہ ہے یعنی ایک قتل کرنا قتل معنی قتل کرنا لیکن مقاتلہ کے معنی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا یعنی جب دو آدمی ہوں گے قتل ہونے والا ہوگا ایک قتل کرنے والا تو اسے مقاتلہ کہیں گے اکیلے یہ کام نہیں آسکتا آپ کے لئے فلاں جگہ ہم ہم فلاں بیڈنگا معاینہ کرنے گئے تھے یعنی ایک چیز وہ ہوگی جسے دیکھا جائے گا ایک وہ ہوگا لیں دیکھنے والا ہوگا جب دو چیزوں ہوگی تب مقابلہ یعنی ایک دوسرے کو دیکھنا وہ اس کو دیکھے گا یہ اس کو دیکھے گا مقابلہ ایک آدمی نہیں کرتا بلکہ دو آدمی کا مقابلہ ہوتا ہے سمجھے نہیں اسی طریقے سے بہت سے لفظ ہیں ہماری دنیا میں جو استعمال ہوتے رہتے ہیں مجاہدہ کرنا سمجھے نہیں مقابلہ کرنا مشاہدہ کرنا معاینہ کرنا ایک لفظ ہے اسی میں سے مباہلہ بھی آتا ہے یعنی مباہلہ کے معنی کیا ہے تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جا بھی تو روز بولتے ہیں نا معاہدہ مشاہدہ مقابلہ معاینہ ایسے دن جانے کتنے لفظ ہماری عربی زمان میں مولے جاتے ہیں جو اس کے بلندے آئے گا وہ ہمیشہ دو آدمی شریف ہوں گے چاہے دو گرم ہو جائے دو آدمی ہو اس کو کہا جاتا ہے اور بہت سے الفائلہ کے جناب میں فردی آد رہا ہوں گے جو ہوتی زمان میں استعمال ہوتے ہیں اسی میں سے یہ لفظ ہوتا ہے یعنی لفظ مباہلہ ہے یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو کر مباہلہ کے لوگوں میں کیا مانے ہیں اسے مجھے بحث نہیں ہے لیکن شرعہ میں اس کے امانے ہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو کر لانت کی دعا دوسرے کے لیے کرنا جب دو آدمی ایک آدمی اس میں سچ کو جانتے ہوئے بھی بنا کر جھوٹ بول رہا ہو اور حق کو نہ تسلیم کر رہا ہو تو دونہ آدمی کھڑے ہو جائے کہ اب تم دلیل سے جب نہیں مانو گے تو اب یہ دونہ آدمی یہ تیہ کریں کہ ہم حق پر ہیں یعنی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ سچی ہے یا تمہارے جو بھی ہو ہمیں دوسرے کے لیے بدعا کرتے ہیں جو آدمی اس میں جھوٹا ہو اللہ اس کے اوپر لانت کرے اب لانت میں سے کہتے ہیں یہ بھی ذہن میں یاد رکھئے اس لیے کہ پہلے لوگ فضائل کے مخالف تھے اب لانت کی مخالف ہو رہا ہے کہ لانت نے کیا ہے لیکن میں لوگ کہتے ہیں کہ مولائی بدتمیز ہوتے ہیں ہم نے تو شکاگو کے اندر سالے پہ سال کی اپنی زندگی کے اندر کمی کسی بات پر اتنا اچھا اچھا اثر نہیں دیکھا جتنا میں نے اس میں دیکھا اتنی جلدی کہ حسینی میں ایک بار منع کیا تو بڑی خوبصورتی سے دوسرے بھی غدیر میں یہاں نارے لوگ لگانے لگے جو لوگ بدتمیز کہتے ہیں وہ ان سے آگے تنیز سیکھیں میں نے کہا اب آج نارہ ذرا سمجھ جو کیا لگا ہے مولادری پھر اس کے بعد یہاں غدیر میں نارہ کتنا اچھا لگا اور خوبصورت لگا اب تو بہرحال اور آپ ایسی نارہ جانے رہے ہیں تو اب یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ لعنت کی مخالفت کرتے ہیں ہمارا تو کوئی نفسان نہیں ہوتا ہے ثیرس لمبی ہو جاتی ہے ثیرس لمبی ہو جاتا ہے ثیرس لمبی ہو جاتا ہے لعنت کی مخالفت کرتے ہیں اور کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے لیکن تو شرعہ میں لعنت کی معنی ہو اسی لئے پیخہ کے مسئلے میں میاں دیوی کی جواب مسئلہ ہوگا تو اسے موبائلی کے طریقے سے لعان آتا ہے لعان کا مطلب یہ پانٹیکولر سے میاں دیوی کے لئے مسئلہ ہے اور کسی کے لئے مسئلہ فقی اعتبار سے کہ اگر شوہر زوجہ کے اوپر کوئی الزام رکھے تو اس میں وہ لعان کر سکتے ہیں اس میں ایک آگے لعان کا مطلب یہ ہے کہ پھر بدعا کریں دیکھیں اگر وہ غلط الزام رکھ رہا ہے تو اس پر عذاب آئے گا بغیرہ ہم نے کوئی تقیف شیپٹر فقہ کا نہیں کھولنا ہے ناوشفہ درد دے رہا ہوں اس انداز کا لیکن موبائلہ مطلب لعنت کسی کا اتنے یہ بتایا آپ سمجھ کے لئے لعنت کلام سمجھ کے لئے سے برا ہے جیسے ہماری کیا بہت سے گالی کمبخت ہے اگرلو ہے اگردہ ہے اسی میں ہم لفظے لعنت کو ملے آتے ہیں اس لئے لعنت کو لوگ برا بانتے ہیں لوگ مالونا چاہیے کہ وہ گالی ہے یہ عبادت ہے جو عبادت ہوتی ہے وہ گالی نہیں ہوا کرتی لوگیں میں لعنت فلا میں لعنت ہو تو چونکہ مو بنا کے غصے میں کہا جاتا ہے اس لئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لعنت کے مانے جو بری چیز ہے جو بھی بات آپ کو اگر آپ امریکہ میں بات کریں گے تو امریکن قانون کی کتاب نکالی جائے گی اگر آپ کوئی بات امیگریشن کی امبر کریں گے تو آپ اس کے امبر امیگریشن کی کتاب اگر ٹیسٹ پر گئیں گے آئیرس کی کتاب سے حل ہوگا وہ مسئلہ اسی طرح شریعت کی بات ہوگی بھییا تو وہ شریعت ہی کتاب سے حل ہوگی آپ کی اصل سے نہیں حل ہوا کریں کہ اس میں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتا ہے معصوم کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے تو اگر یہ برا ہے کسی اعتماد سے یہ برا ہے تو اللہ برا نہیں کر سکتا اور اللہ نے قرآن میں شہر جگہ لانے بیجتی ہے دیکھیں پلا دہن میں رہے آپ کے اللہ برا نہیں کر سکتا تو اللہ اگر برا ہے لانت بیٹھنا تو اللہ کیوں لانت بیٹھ رہا ہے لانت اللہ کازی میں جھوٹوں پر لانت نہ جانے برا میں کتا ہے لانت کرنے والا سیٹ کو جگہ لانت آئی ہے یہ تھوڑی ہے کہ لانت یہ تو دربوک دماغ دنیا کے جو پیدا ہو چکا ہے خوف انسان تو خوف بہت کچھ کرا دیتا ہے لانت بھی خوف کر رہا دی عمل ہے جلدی سے وہ چیز مل جائے یعنی خوف ہے کہ ہاں سے چلی نہ جائے سمجھو کہ لانت کسے کہتے ہیں لانت کے مطلب یہ ہوتا ہے کسی پر کسی لانت کے معنی کیا ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا یا بد دعا کرنا کہ اس سے اللہ کی رحمت دور ہو جائے جب رحمت جیسے ہی دور ہوگی تو اللہ کا غذاب آئے گا یعنی اللہ کے عذاب کی اس کے لیے دعا کرنا رحمت کی دوری کی لیے دعا کرنا اسے پہتے ہیں لانت پتیسی بات ہے اور کیا ہے یہ لانت کی ڈیفنیشن ہماریت ہے لانت رحمت کو اُلتا ہے جب رحمت ہوگی تو اللہ کی نعمتیں ملیں گی جب اللہ کا غضب ہوگا تو عذاب آئے گا تو عذاب کی دعا کرنا اور عذاب کی ذاتی کی دعا کرنے کا نام لانت ہے یعنی غضب پروردگاہ کے نام لانت ہے یہ میرا موضوع دماغ کریں اب اگر پیغمبر نے یہ لفت یہی لفت استعمال کیا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معلوم ہے کہ لانت کا اصل مستحف جو ہے وہ وہ ٹھہرا جو فاطمہ اور آل فاطمہ کا مشمن ہو بہت ہے حرمات ہے ایک انہی اعتماد سے یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے آرڈینس ہوتے ہیں جن کے ملیسوں پر آئے انچار دو مہینہ آرڈینس نے کہا آپ بھی سکون سے رہیں گے آپ بھی سکون سے رہیں گے آپ بھی ایک سے ایک مولانا کو سنیے گا لیکن جواد کی پابندی کیجئے گا نہ بھولئے اس کا اعلان ہوگا بات تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں وہ ہر چکو سمجھے کہ what is this یہ کیا اسے کیا قدر لانت تو معلوم ہے جھوٹوں پر لانت کیا مطلب یعنی جو جھوٹ بولے گا اس سے اللہ کی رحمت بھول ہے یہ آر بات ہے کہ میں نے اتنے ملکوں میں کہیں مومین کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا جتا امریکہ نے آکے دیکھا امریکہ کو سچ بولتے دیکھا مومین کو جھوٹ بولتے دیکھا لیکن امریکہ نے موپا تھپڑ مانے کو جھوٹ بولتے چکے نہیں دیکھ گیا اس لئے میں دل چاہتا ہے کہ زیر کھا کے پڑ جاؤ سلوان بیگنے محمد علیہ وآلہ جب مولانا ہی پھولے میں تو آپ کی پھولے میں چھوٹ کے میرے یہ دعا کیجئے گئے کہ میں جھوٹ نہ بولوں ہو سکتا ہے اگر ہو تو استغفال کا موقع ملے بیچ میں بات آگی اپنے نفس کی تو اب معلوم ہے لانت کے معنی جو مستحق کے لانت ہوگا آمالِ آشورہ میں لانت ہے اور آج کے لانت کے مخالفین ایسے ہیں کہ کتاب پاکستان سے چھک کے ہزاروں ہزار آئیے یا بھٹ رہی ہے دعای ترسل کی ایک پچھلے محرم سے حد تک دبے دبے آ رہے ہیں خود کے دیکھیں اس کے اندر دعای ترسل کا پورا فقدری ہائپ کر دیا آخر جس میں لانت ہے یہ سادشیوں میں ہو رہی ہے یا کتاب بھٹ رہی ہے معصوم میں ایک سال سے دعای ترسل میں میں بحیث میں نہیں پڑھنا چاہتا مباحلہ میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں یہ ہے کہ اب جب آدمی کٹ جانتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی اور اس کے بعد اس بات کو نہ مانے تو یہ بدعا کیا دی ہے جو اندلہ کی طرف سے غلط ہو اس پر تاکہ دیکھنے والے ان پر حف و باطن واضح ہو جائے یعنی مباحلہ آگر نہ ہوتا تو سمجھ میں نہیں آتے کہ اسلام کیا ہے دونوں میں کون حف پر ہے تو حف و باطن کا انتیاز ہوتا ہے اس کی جانتی ہے توجہ فرمایا اسی نے بات سمجھا کر بیچ ملک شہید بات کے دور جملے مطرزہ کے طور پر کہ دیکھیں ہم جب مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں علی کے فضائل چاہدے والوں نے نہیں بیان ہوتے ہیں نہ رسول خدا نے علی کے فضائل بیان کیے نہ ہم نے بیان کیے یاد رکھیے پہلے اپنے کو سمجھئے کہ ہمیں ایک آزاد زمیر اقل مند اللہ نے اخر شعور دے کر جو نبی سب کچھ بات دیں بڑا جملہ کہیں گے پہلے آپ اللہ نے آزاد پیدا کیا علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں انہی لوگوں کے لئے بیچ ملک سے بیان کریں جملے موبائل آگیا آپ کے سن میں علی کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سلمان کے لئے دشمنوں کے لئے بیان ہوتے ہیں دوستوں کے لئے بیان ہوتے ہیں اس لئے کہ علی تو اس چخصیت کا نام ہے علی کے فضائل رسول نے بھی گھٹائے اللہ نے بھی گھٹائے اور ہم بھی گھٹائے ہیں بڑھاتے ہیں گھٹانا چاہیے اس لئے کہ علی جو اقلمد ہوگا وہ اچھی چیز کو پسند کرے گا اور علی کی شخصیت ایسی ہے کو انہیں دیکھ کہ خدا کے انہیں دل چاہتا ہے اس لئے ان کے فضائل گھٹائے جاتے ہیں اکھل مندوں کے سامنے بڑھائے نہیں جاتے تاکہ ایسا نہ ہوگی انہیں خدا کہہ بیٹھے اب یہ سورج ہے اگر آپ کے سامنے سورج ہے تو ایک آدمی جس کی آنکھ 100% ٹھیک ہے سمدھ رہے گی نہیں ڈرائیڈ لائیسس لیتے وقت جس کو اوکے کر دیا گیا ہو جس کی آنکھ کو جس کی آنکھ 100% ٹھیک ہے اسے کہنی کے ضرورت نہیں ہی کہ یہ سورج نکلا ہوا ہے وہ سورج کو دیکھے گا تو اسے سورج کہے گا وہ سورج کو دیکھے گا تو اسے سورج کہے گا اسی جس کو اللہ نے اقل اور بسید عطا کی ہے جب وہ اتنے اچھے سے کام کرنے والے کو دیکھے گا اسے اچھا کہے گا اس کی تعریف کرے گا اس کے فضائل بیان کرے گا لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ بھنگ خدا کہہ بیٹھے اس لیے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اسی علی کو مانو اس لیے نماز رکھیں اس لیے چندہ رکھا گیا تاکہ علی کو خدا نہ کر دو اب بیان ان کے لیے ہوتا ہے لیکن اندے سے بیان کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بیان ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو آنکھ رکھ کے آنکھ بند کیے رہتے ہیں علی کے فضائل ان کے لیے نہیں جو انداز جب اشارہ ہوتا ہے اندھا یہ کیا کر لیے گا جو آنکھ رکھ کر اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے فضائل علی بیان ہوتے ہیں سلنے آپ مرنوں سے میں دو تیر ملزیت تاکہ آپ عظمت علی سے با خطر ہیں لو کہتے ہیں جو بس Cenہ ارو سے خراب کر دیویں بھردے دیکھیں اگر ہم کسی بھی چاہت دیواری میں نہیں جاتے تو کسی وہ ہمار yaptا کہنے میں نہیں آنا چاہتے ہم نے نعرہ مجھے لگانے سے روکا آپ لگائیں گے ہم نہ روکیں گے آپ نعرہ مجھے لگائیں گے ہم نہ روکیں گے ہم نعرہ حد لگاتے رہنگے تو آپ نے نعرہ حد لگانے سے کیا روکتے ہیں سلام آج عزید محمد عزید سلام آج عزید آج عزید آج عزید سال بھر کیا کیلکولیشن اپنا حساب کتاب نفس کا منشاہ جو علی پر دیکھے گا وہاں اچھا کہے گا سیدیشنی بات اب چڑھ جاتے ہیں مجھے آج موبائلی میں سوچتے ہیں کیا بات ہے علی کو خدا کہہ لیے تیل بیٹ اگر خدا کہا پر کہاں کون کہاں خدا کہہ رہا ہے اب کوئی خدا اگر کہتا ہے تو اسے دیکھ کے خوش ہو جاتے اب خوشی کیوں ہوتی ہے وہ بھی نیچر ہے جو لوگ محبت کرنے والے میں ان سے بات کر رہا ہوں ان سے نہیں کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ سب محبت کرتے ہیں میں نے آپ کو جبلہ کی جی ملیس میں کہا تھا کہ I love love یاد ہو آپ کو I love love میری خطرہ دیئے کہ محبت سے محبت کرتا ہوں اس لیے سب سے محبت کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے آپ سب محبت کرتے ہیں کوئی صاحب ایسے آ جائیں ہاں کے اوپر مولانا کیا ہے مولانا معلوم ہے تم کو مولین پاس کیا علی فاس کیا قابل فاس کیا فازل پاس کیا متاظر فازل پاس کیا مرسول فازل سے بیجی کیا سب شیعہ کالیج کے پڑھیں گے سب پورا جو بھی میری پاس جگری ہے آپ کو پتا ہے پہلے کے ساتھ کہلے کے مولانا کو سنی آگا یہاں تک تو اگر آپ اس سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کو بڑا غصہ آئے گا یادی مولانا کو ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بسال دے رہا ہے اے مولانا کچھ نے ایسے ہی تنزیم المکاشر کا پانچ ماہ کر لیا تھا یہاں چلیا ہے تو آپ کو غصہ آئے گا کہا اس مولانا کو جسے ہم محبت کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں بہت آرام سے پڑھنے چیزوں میں جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس بیچارے میں 18 سالیہ کورس مدر سے نازمیہ کا مہباپ بھائی بہن کو چھوڑ کے کیا اور ایک سال بیجو بچوں کو چھوڑ کے کیا اچھوڑی شادی سٹوڈنٹ آئیت میں ہو گئی تھی پڑھ رہا تھا شادی اسی وقت اچھوڑ میں ہو گئی تو تو پھر ایک سال جا کے میرے پڑھا تھا تو اس کے بعد کہلے اس کے بہو جب آپ کہیں گے صاحب آپ کو بڑا عصہ آئے گا اس کو پر کہ یہ کونسی بات ہے اور آپ کو سنوئے کہلے گا یہ عجیب آدمی پورے جگہ مارے مولانا کہہ در ہے کہ تنزیم المکاشر کا پانچ ماہ پارس کہ تو بالکل ہی جو اس سے بردو کی چند کتا میں نماز میں جانتے ہیں تو بڑا آپ کو بستہ آئے گا آپ کو یہ آدمی آگے یہ کہے ایک پوسٹر مکال دے آئیت اللہ اللہ مولانا فارس علی اطالی حسین صاحب تو آپ کیا آل ہوگے آپ کہیں گے ہم آپ مالوانا کو آئیت اللہ لگتے ہیں کہ لیں اچھوڑی اس کی ایسی تیشی تو ہو کھل سے کہنا 18 سال پڑھا ہے پانچ ماہ پاس ہے 18 سال پڑھا ہے پانچ ماہ پاس ہے اس لئے آپ کو چھوڑے کہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کولیفیکشن رکھتا ہے اس کو جبے گھٹا کے پیٹ کر رہے تھے اب کہیں آئیت اللہ تو ان کی ایسی جیسی ہوگی تو ہم خوش اس لئے ہوتے ہیں کہ ہم نے جیسی شخصیت کو جب تم نے اتنا گھٹایا کہ ان کے ان کے ان کے برابر کر دیا تو ہم خوش ہوتے ہیں کوئی خدا کہنے والے لکھویا تو تو تمہارے ایسی کے لئے ہوتے ہیں جنہیں اتنا ہاتھ پیچے روکھو یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم نے بلکل تو ہم خوش اس لئے ہوتے ہیں کہ تم نے اس کو یہاں پر کوچھا دیا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا بے نماز ہی تو انہوں نے ایک ایسا پر نکالایا جو خدا کہہ رہا ہے تو ہم خوش اس لئے ہوتے ہیں خدا کیوں کہتا ہے یہ شاعر نے کہا کہ مہرے محبوب کو وہ اپنا خدا کہتا ہے تو دیکھے رہتے ہیں بیٹھا ہم یہاں کونسی بات ہے شکابہ میں کونسی بات ہو رہی ہے ارے صاحب آپ لوگوں نے صحیح کی تعریف کرتے ہیں وہ تو پڑھ چکا گا دیر مسکو دورانہ نہیں ہے اچھا گا اس نے کہا کہ ہم بھی خدا آج سے کہتے چلیے اب کئی بار تو کہہ چکے ہیں آج ایک نئے انگلزے سن لیجی ہم بھی کہا ہے آلی بلکل خدا آپ یقین مانی ہے آپ بے یقین کر بھائی میں اردو والا انگلیش والا میں نہیں پڑھنا ہوں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آج میں لوہا ڈال دیا جائے آج سیر میں اسے ملنے سوڑوں آج میں لوہا ڈال دیا ہمارے کے ایک وضو کی مسائل ہے ہمارے دیکھا بھیکل آگ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں کبھی کبھی ایک سوڑ ہے داو بڑھارنے سے پہلے داو جوا اکلاس بڑا خراب دیتے ہیں تو توقہ دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں آپ کیا ہوتا خانجی طرف لگ رہا ہے داو بڑھارنے سے مہینے آپ نے کڑھائی کڑھا دی ہے نا یہ سرا پہ ڈال دیا کہلے دار بھگا رہے ہیں بات کرنے لگے معلوم ہے کہ وہ لال ہو گیا کہا ہمارے کے بلکل جلدی داروں تیلو آگ ہو رہا ہے کیا وہ آگ ہو گیا وہ لوہا آگ ہو گیا آپ یہ گاڑی سوئی ٹھنکہ کر رہا ہے کہلے آگ کہلے دیکھا نہیں کہلے کیا برف کیا برف ہو گیا گاڑی برف ہو گیا آپ کی لوہا آگ ہو گیا نہیں ہوا کہتے ہیں کہ ہمارا آگ گاڑی دھلیں گاڑی چھوکے دیکھیں گاڑی برف کیا گاڑی برف ہو گیا کوئی چیز کئی چیز کا پورا اثر قبول کر لیتی ہے آہ 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 موسیقی 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 ہے جو انجیس نے استعمال کری یہ غلط نوپک ہے جب وہ کہہ لے میں لگے رکھا ہے انجیس نے کہہ دیا کمان کی بات تو کہہ لیں کہ آپ کوئی بات ہے ہے نا آپ پوچھیں گے نہیں کیوں اس لیے کہ اب وہ اس منزل پر ہے کہ قانون اس پر کنٹرل لیں کرتا ہے قانون کا مقصد ہوتا ہے زبان کو سلسلت بنانا کیمسٹری کو آگے بڑھانا اب اس کی شخصیت ہے اس لیے وہ نئے نئے خانون جاتے میں خود آگے بڑھاتا ہے اگر کسی کا کنٹرل ہو تو اگر اسے خدا کہہ دیا جائے تو اضافی خدا کہنے میں خدا کی خدائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اب اگر کسی کسی کا اتنا چیزوں پر کنٹرل ہو کہ جب چاہے مغریب کے سورج کو نکال دے جب چاہے چاند کو ڈوٹ پلے کر دے جب چاہے غیب سے آئے جب چاہے جانور کو اپنے تابے بنا لے جب چاہے آگ کو ڈھنڈا کر دے تو آپ اسے کم سکم اگر خدا حقیقی تو وہ نہیں ہے لیکن اضافی خدا تو کہو گے اس دنیا کی طریقہ جس کا خدا کی گھر پر اگر اسے خدا کائنات کو تو تمہارا کہا جاتا ہے کہ فدا نہیں کرو ہم دورانی جتنا علی کو خدا کہا جائے گا لوگ جب کہیں ہم نہیں کہیں اتنا زیادہ اللہ کی طورت میں اضافہ ہوتا ہے بہت آپ یقین مانے اس وقت ایسے ایسے لوگ اپنے لوگ چلنے لگیں اپنے لوگ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی کیوں میں پڑھا ہوں یہ بات دیکھیں آپ نے بچے کو ڈاٹھتے ہیں کچھ لوگ کچھ ماں باپ بڑے خوصوار ہوتے ہیں ابھی تک تم نے دس بچے کتاب نہیں لے گے بیٹھے ترہاں دلی کتاب لے گے بیٹھاں اتنار دیلے تم کو آٹھ بجے میرس پر میں اپنی کیا ہوتا ہے اسے ڈاٹھتے ہیں یہ قائدہ کہ ماں باپ ڈاٹھ دیتے ہیں بچے نہیں میں بڑا آٹھ دی کر سکتا یہ بات صبح کیوں نہیں اٹھتا تو اٹھنا چاہیئے تھا صرف ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کے لئے سے ہوتے ہیں تو ان ماں باپ کے پاس جاتے ہیں بچے پر ڈاٹھ لگتا ہے لگتا ہے اس لئے بچے ہاتھوں میں ہاتھیں گے لیا بچے ہاتھوں میں آسمانی آمان نہیں پڑھیں ہم نے کہا کہ اٹھوشن نہیں کرو اٹھوشن کو ایک دن میں کھلے اب بی بی کہتی کہ یہ دن میں آپ اتنا سر کو اٹھا لیتے ہیں رجانتی نہیں کہ ایک دن میں ایک دن چھوڑا تو در دن چھوڑے گئے بس ہم نے کسی کسی بی 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 کہنے سکتا ہے میں اس چیز مچھال دیتا ہوں آرام سے آسمان ہے خوشی کشب ہے بڑی بڑی خوشیوں کی شب ہوا کرتی ہے کہ لے تو دو قانون ہوتا ہے اس قانون اس لئے کہ بچے کا فائدہ اس کا قانون پڑھیں لیکے سکول جائے دریس پہنے ٹویجر پڑھیں یہ ہوتا ہے ان کے جب بڑا باپ خوش ہو جاتا ہے اب بچہ کڑھے پر بھی بیٹھ رہا ہے بچھی بالوں میں ہوئی ہے ابھی پھیر رہی ہے کہ لے آج بہت مونڈ میں ہے چھوڑے سے آج بچوں پڑھیں تو کوئی بات نہیں اگر احترام کے دائرے میں یہ میری کڑھے میں بیٹھ لیاتے ہیں کچھ گلاس گر بھی جاتا ہے کچھ چاہے پیالی گر بھی جاتا ہے تو ہر وقت کوئی میں ڈھنڈا لے کر ہی آیا ہوں تھوڑا خوش بھی ہونا شایدی تو ذرا باپ سے اٹھنے کے لئے ساری چیز کا مفضل تو یہ ہے کہ ہمارے اور بیٹے کے دن میں نے پیار و محبت کا ماحول بنا رہے منعہ خالی مزدوری کرنے تھوڑی آیا تو جب سال ختم ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ایسا بھی اہلی بیت کی چاہنے والے کنداز اختیار کر لیں سلام آدھیں محمد آلیم محمد آلیم محمد آلیم محمد آلیم تو جو کیا ہوں بہت فرماتی رکب کے لئے سار اس پر آدمی محبت کرتا ہے محبت کرنے والے نانتے ہیں آدمی روکھے دور کی بات میں نہیں کرنا کیونکہ مولمینی کے محبت کسے کہتے ہیں جو اہلی بیت سے محبت نہیں کرتا یاد رکھیے گا نہ وہ اپنی بیوی سے محبت کر سکتا نہ بچوں سے نہ رشتہ داروں سے نہ دوستوں سے وہ کمدخت کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا اور جو اہلی بیت سے محبت کرے گا وہ سب سے محبت کرے گا سلامتے ہیں محمد 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 اگر ہو گیا اچھا کیا ہوتا ہے مولانا شکاوی مطابق آپ کا شکریہ ہے اللہ ہمیں اپنے فرض دعا بہت عظیم چیز ہوتی ہے اگر آدمی دعا بہت نہیں پہا اگر جنگ میں آخری خطہ تک دعا کرتے تھے اس کے بغیر کھل بھی مشہن آگے پڑھ سکتا ہے تو اب آپ دیکھتے ہیں ہم عزت دیتے ہیں بہت زیادہ دیتے ہیں سلسلسل صاحب مجھے کہ ہم امار بٹھائے ہیں مولانا ہی سب کچھ ہے ہمیں دو چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اسے بہت بڑا بھی سمجھتے ہیں اگر آپ کو اتتی اقل ہے کہ آپ نے پھر دھوس مولانا کو اپنا بمانا ہوگا ہم نے بنا دیا ہے اگر ہم لوگ ساتھ نہ بیٹھے مولانا کچھ ہے ہی نہیں جیسے بہت سے شروع شروع میں آئے تو مجھ سے کہنے لگے دیکھیں گر آپ ایسا کام کریں تو ہم لوگ آپ کے ساتھ چھوڑ دیں تو ہم نے کہا تو مانتے ہی اسی لیے ہو کہ چھوڑ دیں کچھ نہ بیٹھے گا مانتے ہی اسی لیے ہو کہ چھوڑ دیں گا تو خیر کہنے لگے صاحب اب اگر آپ نے ایسے کو مانا ہوگا یا آپ کا تصور وہ ہوگا چھوٹا موٹا آپ میں بڑا مولانا آگیا آپ ڈڑیں گے ہم نے اتنا تصوریں ہمارا تصور نہیں تھا اسی کو ساتھ کو سمجھ لیا تو جب بڑا آئے گا اچھی ملیس پڑڑا اچھے پتے بتایا اچھی بات کر رہا ہے تو آپ کا جو ایمیج دماغ میں ملا ہوا ہے نا وہ مار کھانے لگے گا جیسے بہت سے ایسے خاندانوں کے اندر بیچارے کر کچھ لوگ سوڑ دے چلے جاتے پر پیسہ سپلے کما کے چلے آتے ہیں تو پورا گھر ان کو جو ہے اوپر وردگار سمجھے لگتا ہے ایسا ہوتا ہے ان لوگ کیوں فر حاندان کما کے چلے دولت کے پہل دیکھی ہوگی ریاست کے اندر اس پر تھوڑی بریسر پڑھتا ہے ایک الگ انداز ہوتا ہے ہوتا ہے ایک انداز اس لئے اس کا بجائرہ کی امیشی اتنا چھوٹا ہے ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ کوئی غلط بار نہیں ہے انسان کی سیکلوجی ہے نفسیات ہے ہمارے پر ہوتا ہے یہ سوچے میں کسی کی مزلہ دزدیل کر رہا یہ تب نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں صحیح کہ اس زندگی پر دیکھیا چیزی تو اس کے نظر کو تھوڑی چاہیئے وہ چیز ہے وہ تو دیکھتا ہے یاد رکھئے گا بگڑا رئیس نو دولتی سے بہت اچھا ہوتا ہے ہاں بگڑا رئیس نو دولتی سے اچھا ہوتا ہے ہاں بگڑا رئیس سے ملے تو کوئی شرافت پائے جائے گی لیکن جو نئی دولت آگیا کرتا ہے وہ بھی نیم دولتیا ہے ہاں لیکن یہ وہ ہی کر دیں کہ پاس حلال کی نہیں جو حلال کی کماتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا اس کے خود میں بڑائی نہیں آتی اب وہ ڈرے گا کیوں اس لئے کہ اس سے بڑا آگیا اس کا تصوریتہ چھوڑا تھا اب آپ نے کہا کیا سمجھتے ہو میں آپ میں میں مثال دے رہا ہوں موانا فاغلہ صاحب بتاتے نہیں کسی کو بہت خابل آدمی جا کے دیکھو کیا کیا کتابی تو تم سے آکے ہنس کے بات کریں تم ایسے سمجھتے ہو بلاؤ کسی کو کون آئے تو اللہ آگیا کون بڑے حساب آئے بلاؤ تیخہ میں بات کریں ایک دو چار ایسے نکل آئے بلاؤ چلو تم کیا سمجھتے ہو تم کیوں گھبر آتے ہو تم نے تصوری اتنا چھوٹا بنایا تھا تو تم نے اللہ کا تصوری اتنا چھوٹا بنایا تھا اتنا چھوٹا سا عقیدے تو احید لے کیوں کلمہ پڑا تھا کہتے سے دوسری حدی کو خدا کہیں تو عقیدے تو احید اللہ کو تسلزل ہو دے لگے ہمارت اللہ 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 اتنا ملبوط ہے کہ پورے دنیا مل کے لئے کو خدا کہیں تو ہمارا کیجرین توحید میں کوئی ایک اصلا باف inicی ہم نے لا الہ اللہ امرجنزی میں تھوڑی کہا ہمارت اللہ 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 اتنا ملبوط ہے کہ پورے دنیا مل کے لئے کہ خدا کہیں تو انا میرے مولا پر کوئی اثر ہو سکتا ہے نہ میرے خدا پر کوئی اثر ہو سکتا ہے تم نے کہا ہے کوئی اتنے دیدے تو چھوٹا سلاح علیہ اللہ نے کہا اقید تو اتنے دیدہ سا بنایا تھا ایدہ علیہ و خدا کہا ادھر چٹ سے ٹوٹا تو جو فرمال ہے اس لئے ہم خوش ہوتے ہیں جوش ملی آبادی نے کہا کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگاہ نے دیکھا غرور سے جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگاہ نے دیکھا غرور سے ہم یہ تو ہوا ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بنا کے خوش ہوا ہے نجد کے بال کا ٹھیکار ہے نہ ڈالی کا ٹھیکار ہے ہم بھئیہ خوش ہوا ہے تو ان کو بنا کے خوش ہوا ہے جو اس نے کہا فتبارک اللہ و حسن الخالقین تو ہم کو بنا کے حسن الخالقین ہے جو اس کا شہدہ بھی نہیں کرتے بعد ہاتھ خوش کھونے میں دوں گا میں ہم جس مولا کو مانتے ہیں ان لوگوں کا معلوم ہی کیا کہ میرا مولا کہنے میں کیا مزا آتا ہے لیکن ترستہ رہتا ہوں ایک چیز کے لئے آپ بھی ترستہ ہوں گے کتنا گھر میں اچھا لگتا تھے گھر میں خوبی جان امی جان چچی جان دادی جان بھائی جان بین بین یہ وہ سب گھر میں پکارتے تھے ہم لوگ وہاں کے اوپر خالو اببا 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 لگتا تھا اب یہاں آپ کے لئے پڑھے وہ چیزیں یاد آتی اس لئے اس میں ایک قیف ہوتا تھا اور ہوتا ہے آپ ترے میں بات کریں مجھا چاہے جان تو ایک دو آپ کے چہرہ بدل جاتا ہے جو لوگ بڑے خاندان یا بڑے دوت میں پلے ہوئے اور یا جن کا بڑا خاندان ہے چھوٹا بھی کچھ بھی اگر ہے چھوٹا بھی اگر ہے اللہ سب کو سلامت ان کے خاندانوں پر ہاں سے ہوئی سب کو اہل و احیال سے ملائے انشاءاللہ بیت شتے میں ہوتا ہے جان ان کے انہوں جیسے ہم سب رشتے فکارتے ہیں ان کے یہ نہیں معلوم کہ ہم سارے رشتے ہمارے مولا کیوں جیسے ہیں جو مولا کا ہے اسے ہم نہ سمجھتے جب کہتے ہیں میرے مولا لوگوں کے معلوم ہیں کہ اس میں کیا بات ہے آجے جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے حدر ایک بات کیا دکھئے سلانت میں نے بیان کرتی لانت کے معنی عذابی خدا سے دوری ہی ختم کو انگلہ کے کہ دیجئے مولا کے فضائے لاگے مولا علی بھی تو مباہلے میں آئے تھے مولا علی بھی تو مباہلے میں آئے مولا علی مہنے ہی مانگ کے ایک بات کہہ دوں گا اب کیا کریں اب آپ پیچھے اس کے لئے رہے گا کہ آپ کو جنرہ آئے فاتحیٰ بابا ساتھ لے کے ہیں یہ بھی ایک انداز ہے ہمارا محبت کرتے ہیں آپ کو جنرہ آئے فاتحیٰ بابا ساتھ لے کے ہیں اس کے لئے تذکرہ ہوتا ہے سلوان دے دے محمد آلی اللہ ہم سب ہماری اولادوں کو علی کے فضائل پسندہ رکھے مر کے دم تک مرنے کے بات تک اہل بیت کی محمدوں کے فضائل میں اضافہ ہوتے ہیں تو اب تو اب کہلنے کے ساتھ اچھا تضاد ایک طرف تو ہم سے کہتے ہیں کہ علی بھی اللہ کیوں کہتے ہو دیکھیں کہتے ہیں کانٹرکشن کہتے ہیں انتظار صحیح لاؤ کانٹرکشن تضاد بات نہیں کبھی کچھ کبھی کچھ انگلز میں شاید ہی کہتے ہیں کانٹرکشن ہای نا کانٹرکشن کانٹرکشن یعنی تضاد ایک طرف بات ایک بات ویسٹ جاری ہے ایک رسٹ جاری ہے ایک بس یہ آشبات باتتا ہے مانکہ مبالی پر جو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نسہری ہو جا رہے تو کسی کا زیادہ تذکرہ کرنا نسہریت نہیں ہے علی کو خدا ماننا نسہریت ہے کسی زیادہ محبت کرنا نسہریت نہیں ہے علی کا تذکرہ کرنا نسہریت نہیں علی کو خدا ماننا نسہریت ہے علی کو غلو ہو گیا امریکہ کی تاریخ میں غلو کرتے تو کوئی بات نہیں ہے ہاں محبت دو باتیں ایک طرف آپ نسہری ہونے سے روک رہے کہیں آپ نسہریوں کیسی بات غلو کرتے ایک طرف علی الولی اللہ سے روکتے بھئی علی الولی اللہ تو اور محمد رسول اللہ دی بھئی پہلے بھی بات ہے علی کے فضائل کو بڑھانا نہیں گھٹانا ہے آپ کے کہاں آج مولانا بھوک آ گیا یہ باتیں اپنے سے نہیں پڑھ جاتی یہ روح سے پڑھ جاتی اور پاک خون سے نکلتی بھئی حمد اگر کہہ آپ ایک طرف تو آپ کے نسہری کی بات کر دیکھتا علی الولی اللہ کے لئے چھوٹے ہیں کیوں آپ بھئی اگر ہم نے علی اللہ کہا ہوتا تو آپ چھوٹے ہیں ہم تو کہہ دیں علی الولی اللہ جس اللہ کا علی الولی اللہ نے کلمہ پڑھا ہے اس کا یہ ولی ہے اب بتائیے ہم اس میں اور علی کو یہ کہنے کہ علی اللہ نہیں ہے اللہ کا ولی ہے تو جہاں گھٹا رہے ہیں وہاں بھی تو اسے نہیں پرداشت ہوتا ہے جہاں نسہری کا تذکرہ ہے وہاں بھی پرداشت نہیں ہوتا بھئی علی اللہ نہیں ہے بھائی تو وسیع و رسول اللہ اس کی وسیع سے وسیع بنا ہے و خلیفت اللہ اللہ حفظ اللہ حفظ میں کوئی نہیں ہے اللہ کا خلیفہ نہیں یہ اس نبی کا خلیفہ ہے خلیفہ کہتے ہیں خرقمانے پیچھے یعنی اس کی جگہ بیٹھنے والا ہے تو تم نے اپنے اللہ کو اگر وہاں بٹھا دیا اس کے لئے اوپر تو وہ شیئر نہیں ہے تو عجیب بات ہے ہم علی کریں دیکھو علی اللہ نہیں ہے اللہ کا ولی ہے اللہ نہیں ہے رسول اللہ کا نائم ہے اللہ نہیں ہے محمد کا وسیع ہے اللہ نہیں ہے اس کی جگہ خلیفہ اس کا جانشید بیٹھنے والا ہے ہم بار بار دی جو کہہ رہے ہیں یہ علی کے ہمیں فضائل نہیں ہے تائب میں نسری نہ ہو جائے اس لئے کہہ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی کھلتا ہے وہ بھی کھلتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ آپ کہاں سے آگئے یہ خیبر کے مرد تو نہیں ہیں لے جب نہ ہو جائے رہے ہیں اللہ کا اللہ کا حر 지나، اللہ کا ساتھrite مزید بیٹھنے والا محمد کاو اللہ کا حر مرود ہے 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 اس لیے علی کی زندگی لوگ لوگ آج کلی سمجھ میں ہے کہ علی سے آدمی کو فقر کرنا چاہیے آدمی کو فقر کرنا چاہیے آدمی دنیا میں نجف نجف ہو رہا دیکھا ہے تلاشتانی سافر جائے اخت بیر بندوقت یہ ہے ہمارا ہم علی اللہ علی اللہ کا ولی ہے محمد کا وصی ہے محمد کا خلیفہ ہے اس کے بعد تو کہیں آپ کی بات آئی آپ اب آئی آپ چونکہ بات مباہلے کے چل رہی تھی اور مباہلہ مباہلے میں جو آنے والے تھے انہوں نے یہ کہا تھا ان کے جو بھیٹ تھے پھر کہا دیکھو ایک بات ہے اس بات میں خیال لکھنا اپنے گروہ کو لے کے آتا ہے اپنے گھر والوں کو لے کے آتا ہے اس کا خیال لکھنا ہے اگر اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو لے کے آیا ہے تب تو مباہلہ کر لے اور اگر اپنے گھر والوں کو لے کے آیا ہے تو پھر ادھر کا آیا ہوا نبی ہے پھر مباہلہ نہ کرنا یعنی عیسائی ہیں لیکن صحابیت کو دلیل نبوت نہیں سوئے رہے ہیں سلام آدھر اللہ 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 سیکوئنس اور موضوع مجل سے برابر رہے گا ہٹے گا تو بتا دیں آپ کے سامنے کہ ضروری ہے اس لیے کہہ رہا ہوں قلعہ صاحب آئیے بتاؤ کہ اس کے پاس بیٹھتے کونے یہ بھی کچھ تقلیس آئی جب بھیجتے تھے اپنے نامہ بار خط لے کر کہا اس کے پاس بیٹھتے کونے یہ دیکھنا مدینہ اور مکہ کے رواسہ بیٹھتے ہیں یا ہاں مخلوق الحال لوگ بیٹھتے ہیں جب اس نے یہ خبر دی کہ نہیں ہے اس کے پاس تو عام لوگ آگے بیٹھا کرتے ہیں تو کہا اگر غرواسہ بیٹھتے ہیں تو سنجھو وہ اللہ کا رسول نہیں ہیں اگر غروا بیٹھتے ہیں فقرہ بیٹھتے ہیں سمجھ لینا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اللہ کے رسول کی پاسیاں سے میں عالق سے بات کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ہم پر یہ بھی الزام رکھتے ہیں ایک ایک لفظ بولتی جانا محرم کی پرلی میں سے بڑی کلیتی ہیں جب برانس والوں کے لئے ہم پر یہ بھی الزامت ہے کہ ہم مخالفت اعظہ کا سب پر الزامت دیتے ہیں یہ جس کو مخالف اعظہ کہتے تھے اس سے میری عوام پر مراد نہیں ہے میں اتبرا ہو گیا اتبرا لڑا لڑتا ہے اس سے زندگی جو ازاداری کے لیے اوپر غلط تفسرات کرتے ہیں مخالف پہنی ابھی تک کسی کو مخالف اعظہ نہیں کہا ہے زندگی میں اتنا بڑا ہو گیا دکھیے گا آج تک نے کہے اس سے بڑی اس سے بڑا بچا کیا اس کے پاس اس سے بڑا بچا کیا اس کے پاس وہ تو آدمی انسان نہیں رہا تو یہ تو اللہ نے ایک آنی مکر تک سے استعمال کرنے کیا ہے یہ کوئی مخالف اعظہ کا لڑتا ہے یہ فلا کے مخالف اختلافے بھی خود ہی کہا ہے ناکہ بہت اللہ جس کا موقع نہیں یہ لفظ کا بھی کہلیں کہ مخالف اعظہ مخالف اعظہ کسی کو اتنی زندگی نہیں کہنا چاہیے تو اعظہ کیا مخالف ہے لیکن اگر عوام کچھ کہیں بھی دیتے ہیں اس سے مراد عوام نہیں کچھ مولیوں ہمارے جیسے تو وہ کیوں کہتے ہیں اس قلعہ سلیتے ہیں ہمارے ماتنداروں میں کہتے ہیں فلا ملانا صاحب یہ مخالف اعظہ داری ہیں تو اس سے مراد ان کا پورپن ہوتا ہے مخالفت اعظہ نہیں دیکھیں بھی لانت میں ایک بار سلیتے ہیں بیش محلق سے آباد بہت سے بڑی کے جاتے ہیں کہ ایمیٹ نہیں تو آپ ٹریشر میں جس کو جا رہا ہے جائے ہم بہت بڑا نہیں مانتے ہیں لوگ کہتے ہیں صاحب نہیں ربیلہ والا دی گالیاں آتے ہیں کوئی گالیاں والی نہیں بکتا ہے موسکو بہت سے لوگ پریشان کرتے ہیں بات امی جی کا نمہ ہم لاحول مجھا کوئی نہ آکے بات اندیش بات داخت یہ تو کہیں بے تربیت یہ سب لوگ استعمال کریں انگرہ آپ کراچی میں گولی مار دیں اور وہاں جائے کیا کہتے ہیں حیدر آباد کے اندر دعوی شباب یہ گلیوں کے اندر کسی میں جس میں عام لڑکر رہتے ہیں لقنوں میں جائے کشمی مولی گلیوں کے اندر جو لوگ بچائے رکشاو شاہ چلاتے ہیں ان سے کئی آت جائے کے اور اس سے بتمیز ہی کیئے دو رپیانہ دیئے تو وہ کیا کہیں گے میں بھی ملت نہیں کہہ سکتا ہے تو ناوری میلے والد چونکہ سب بناتے ہیں تو جو جیسے اپنے دشمن کو ٹریٹ کرتا ہے وہ بلد استعمال کرتا ہے سب ڈالی نہیں بکتے اور چونکہ دو رپیانہ دلنے پہ شیعہ رکشے والا کہتا ہے حد تیری حسی کی تیسی تو وہ اس دن پہ اہلے بیعت کو دشمن کو کہتا ہے حد تیری حسی کی تیسی ہم چونکہ پران پڑھے ہیں جو بھی ایزیم میں کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلا پلانت تو پہلے پہلے آپ کو صحیح تربیت کر دیجئے خود ہی وہ صحیح لفظ اپنے دشمن کے لئے استعمال کریں گے اور اہلے بیعت کو دشمن کے لئے یہ تب علیہ السلامات ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ملیس پڑھے ہیں یہ آپ لوگ میں حجیب بات ہے فون آپ کہتے ہیں یہ صرف علماء مولاناوں کی بات جو مولانا نما ہے ان کی بات چلی کیوں کہا جاتا ہے سن لیا آپ پبلی کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں امریکا پبلی کیوں کہتے ہیں ملیس پڑھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہم نے کہتے ہیں آئی لبلہ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی محبت ہمیں یقین ہیں کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہ جب کبلو و کعبہ تشریف لاتے ہیں پبلی کیے دیکھتی ہے کہ کبلو و کعبہ جب ممبر پر گئے سنیے بہت تابچوں کے ساتھ ایک لسکو یہ آخری بھائی سے بڑے قیمت ہی ہیں اس موزم سے پہلت آئی جب کبلو و کعبہ ممبر پر گئے تو کہہ رہے ہیں کیا ہے یہ مخبر بات کر رہے ہیں وہ خالی مات ہم کر کر کے لئے ہیں یہ کیا ہے یہ خالی مدارہ ہزنیاں کے مخبر بات کر رہے ہو یہ تبا دو باتنے سے کیا فائدہ ہے اور یہ حصہ باتنے سے کیا فائدہ ہے اور یہ کھانا چلانے سے کیا فائدہ ہے یہ پیسہ کسی غریب کو دے دو یہ مطلب نہلو کہا کرتے تھے کہ لوگ اردو کے مخالیت کرتے ہیں اندو زبان میں تو لوگ عزادہری کے مخالیت کرتے ہیں عزادہری کے بلد میں آگئے ہیں یہ لفظ جو عواب استعمال کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہم نے نہیں کہا کیا عواب میں آئے ہیں یہ مولانا مخالیت ہے آپ آئے ہیں یہ لگو مات ہم کیا فائدہ ہے کون کیا باہر ہیں دونیشن دے دو یہ دے دو وہ دے دو آپ نے آگے تصیب سے مجھو گیا اور ماشاءاللہ خود اپنا وقت کہا احتمال کرتے ہیں کوئی پوچھے کہ لوگ آپ نے اپنی دن میں کم دو چار شاہکار دکھایا ہوتا کتاب لکھ کر آپ نے اپنی لائن میں ٹائم بچا گیا یہ دوسری بات ہے جب آپ غریب عوام کے سامنے آتے ہیں تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وقت اور آپ کو چھٹی نہیں رہتی اور آنے کے بعد تفسرہ کرتے ہیں اور جب آپ بڑے بڑے لوگیں گھروں کے پر جاتے ہیں دولت مندوں کی آن تو آٹھ بڑے دنر تھا دو بجے رات تک نہ آپ نے کسی ان کی بے پردہ بچی کو کبھی نصیحت کی نہ ان کی بے پردہ بیوی کو کچھ کہا نہ ان کے گھر میں غلط آپ نے کورٹریٹ لگے ہوئے دیکھے تفسرہ کیا نہ آپ نے ان کی گاڑی پر تذکرہ کیا نہ آپ نے ان کو خموس کے عادل ڈالی نہ کھانا کھانے سے پوچھا کہ خموس نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے ہو زکاٹ نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے ہو آپ نے پوری گمراہی کی ماشاءاللہ دس دن کے سارے ڈینار آج بجے لے کے دو بجے تک بہا جاگے دن میں دو بجے گا تو چھے بجے واپس آئے دس دس گھلٹے آپ نے دولت مندوں کے چپل چاٹنے میں گزار گئے وہاں تفسرہ نہیں کیا جب آپ وہاں تفسرہ نہیں کرتے اور ان کی گاڑیوں میں تو سالگرہ کے کیٹ کے طرح آپ گھومہ کرتے ہیں جب ان کی گاڑیوں میں آپ اچھے چیاں پر سالگرہ کے کیٹ کے طرح گھومتے ہیں اب جب آگے جب ازادار یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ کا کرکٹر وہ ہے تاتا کے گھر میں آپ ایک کرکٹر وہ ہے گھرلہ کے گھر میں وہ ہے یہاں آپ کی غلیب ازاداروں پر تفسرہ کرتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ دولت مندوں کا ایجنٹ ہے کوئی مولانا ہوگا نہ نہیں ہے تب اللہ سے اپنے خواستان ہوتے ہیں دیکھتے ہو بھی ہے جاتے گا یہاں بڑے مولانا تھے تو یہاں کیا یہاں پر دس دن آدمی ہونے کے لئے جمع ہوا ہے یہاں پر آپ نے آرے کے بعد نہ الفاظ کی کوئی آپ کو ضرورت ہے نہ آپ کا الفاظ پر کنٹرول ہے نہ آپ کے کسی مینر سے خیال ہے نہ آپ کو تہذیب کا خیال ہے نہ یہ کہ کسی کی تازیت میں آئے ہیں نہ یہ کہ یہ مجمع کونسا ہے جو چاہا کہہ دیا ازادار پائنوں پر یہ کیا اس سے کیا فائدہ نہ علم کا خیال ہے نہیں پڑے لکھے تو جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ مورا ہے ماشاءاللہ 8-8 گھنٹے دعوتوں کے اندر سالگرہ کے گھومتے ہیں تب پبلک کہتی ہے کہ ہاں یہ بغیر خوشبو کا دولت پرستوں کا کوئی گلدستہ ہے یا علم ایدیم نہیں جلواز بیردیا محمد آرہ یہاں کسیوں کو کھل اور صاف کوئی ہم کسی کوئی کی جلدی نہیں کہا کہتے ہیں کہ وہ مخالف ایضا ہو کیا ہے چاہتا ہے کریکٹر صرف کردار سامنے اور جب صحیح علم ہوتا ہے تو نقمال لیتے ہیں اکتی زندی ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب پریشان کیوا ہیں تو ایک بہت جید آلیک جنہوں نے جواب دیا ہمارے ہاں کہہ لیں کہ چونکہ پبلک کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں توجہ کیا یہ منزلیں آسان نہیں ہوا کروں میں اٹھانے کے لئے سلمان عبوزر کا واقعہ بیان کرتوں جو نو درد منزل پتے تاکہ یہ آپ کے سامنے ہماری پولیسی پہنچی رہے کہ ہم کون بات کیوں کہیں جاتی ہے سلمان عبوزر اب عبوزر سلمان کے گھر میمان آئے جب سلمان کی گھر میمان آئے اب عبوزر تو جو ان کے پاس روٹی کی انہوں نے رکھ دی جناب عبوزر نے کہا اگر نمک ہوتا کہتا مزا آتا اب سلمان کی گھر میمان آیا ہوا جلدی سے ایک لوٹا تھا پاس میں بیشا نمک لاکھ رکھ دیا میمان کے لئے جب کھا چکے عبوزر چلنے لگے کہ جو خدا دے اس پر قناعت کر رہنی چاہیے جناب عبوزر سلمان تو جانتے ہیں ہمار سنس استعمال بہت کرتے تھے ہے لے کر تم قناعت کرتے ہیں میں لوٹا نہ بکتا سلام آدین یا امدالی اللہ پہنچتے ہیں چھوڑ چھوڑی آمائی اس لئے اب یہ چون کے بات لعنت کی چلنے کی کہ لعنت کیا ہے قرآن میں آپ اسے دیکھیں اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہم لعنت دیکھتے ہیں یَلْعَلَهُمَ اللَّعِنُون میں بھی لعنت کرتا ہوں اور ہمارا ایک گروپ ہے لعنت کرنے والوں کا وہ سب لعنت کرتے ہیں ٹکا تو اب بس بات پر ختم کر رہا ہوں اللہ کی اہمیت اب آج کے دن مباہلے میں کہا گیا میں یہ بتا رہا ہوں کہ عیسائیوں نے کتنی خوصورتی سے اپنے کو لعنت سے بچا لیا ہے یہ بتاتا رہا ہے اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ہمارا نبی بھی ہے لیکن جو ان کا نبی ہے اللہ نے اسے زندہ رکھا آسمان کے لئے کہ تم فاطمہ کے بیٹے کے پیشے آ کے نماز پڑھنا ہو جب آئے بھی آپ سب وہ بھی بچوں کو لے کے آئے تھے لیکن اس پر انسٹرکشن دے گیا تو اور جتے انسٹرکشن دیئے تھے یہ دیکھنا یہ دیکھنا یہ دیکھنا کوئی رسول اللہ سے متعلق نہیں تھی سب کہا پہ اہلِ بیت سے متعلق تھے اسی لئے نہیں کہا مولا ایک آئنات کا بھی دیکھ رہے تھے حسنین کا بھی دیکھ رہے تھے لیکن جب سب مل کے آئے تو کیا کہا کہا بس اب چپ چاپ سے جزیاں دینا خبول کرو اب واپس چلے چلو ان سے مباہلہ نہ کرنا اگر یہ ایک اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جنہاں سے ٹھئی آئے گی قرآن دکھا یہ پڑھا تفسیر پر آپ دیکھنے گا اس پورے تفسیرات تفسیریں اور اس کے بعد اپنے بیٹوں ملاب اس کے بعد کنٹل جائے گا اپنی جگہ سے اور مباہلہ نہیں کیا جاتے جاتے مسلمان طالبان پر ٹانٹی کر گئے یقین مان یہ نہیں کہا کہ اگر یہ درخ تو کہہ دیں گے تو ہل جائے گا وہ بھی تو مجزہ ہے یہ نہیں کہا کہ سورج کو کہہ دیں گے یہ نہیں کہا کہ اگر چاند کو کہہ دیں گے تو دو ٹکڑے ہو جائے گا اگر بہیا ان کے مقابلے اگر پہاڑ کو کہہ دیں گے ہٹ جائے گا چلتے وقت بھی چونکہ یہ ہوتی جتنی میں یہاں پر پڑھتا ہوں یہ بلکل کیا کہتے ہیں صحافت یعنی اخبارات بھی جو لکھتے ہیں کمال کی الفاظ استعمال کرتے ہیں انگلیش کے الفاظ کمال میں نے یہاں دیکھا ہے میڈیا پر انگلیش پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ لکھنے والے ہیں نا کمال کے الفاظ اور کمال کے ایڈنگ لاتے ہیں وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے میں سوچتا ہوں کیا لفظ دیتے ہیں جنگوں کے درمین جب دیکھتا ہوں صرف ایڈنگ کو ٹائم وغیرہ میں بڑے کیس ہوتے ہیں وہ لفظ رکھتے ہیں کہ آدمی یعنی جیسے عراق میں جلوس اٹھا ہے یہ اٹھا ہے وہ اٹھا ہے پڑھا جئے یہودیوں کو تو اس میں ایک فقرہ تھا فریڈم آف سپیچ دیکھیں کس طریقے سے بات کو اپنے اس میں لے آتے ہیں بس ایسی ایک جملہ تھا دیکھو اگر ان کو چھوڑ کے پہاال پر بھاگو گئے تب بھی پناہ نہ ملے گی کلمہ پڑھ کے پہاال پر نہ بھاگو بھاک کرمانا پھومگرن کی عظمت کے اخراج کرلو سلامہ دیجن محمد علیہ وآلہ بھاک کرمانا پھومنے کی خریف اب سوال یہ ہے کہ وہ لعنت سے بچ گئے اس وقت عزابی الائیت آیا نے سورہ مادہ میں آخر میں اللہ نے کہہ گیا کہ ان میں سب کو برا نقوا بعض و رحمان آفادی سے اس میں چاہتے ہیں کہ ہم کی نا رکھڑے رہے ہیں یہ ایک بات ہے یہ بتا گئے کہ دیکھو پیغمبر نے بتا گئے کہ لعنت اس پر ہم نہیں ہوگی لانت اس پر کرنا جو فاطمہ کے مقابلے میں آئے سمجھو کیا آپ نے لانت اس پر ہوگی جس نے فاطمہ کو غزمناک کیا کیونکہ لانت نام غزب پردگار کی ذاتی کی دعا کرنا کہ اللہ کہ غزب میں زیادہ ہو تو عذاب زیادہ ہو ہے نا تو پیغمبر یہی نجس نے مل کیا کہ جس نے فاطمہ کو غزمناک کیا فقط غزبنی جس نے مجھے غزمناک کیا من غزبنی غزب اللہ جس نے مجھے غزمناک کیا اس نے اللہ کو غزبناک کیا اب سمجھ میں آیا کہ ہم جب آپ پوچھ سکتے ہیں سب پر لانت بھیجو ہم اس پر لانت نہیں بھیجتے ہیں کہ جو فاطمہ کے مقابلے میں آیا لیکن عظمت کے اقرار کر کے چلا گیا لیکن اس پر لانت ضرور بھیجتے ہیں چونکہ پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ فاطمہ دلیلے پیش کر رہی ہے وہ مقابلہ کرتا چلا شدہ ہے سلام عزیر محمد اللہ تعالیٰ محمد اللہ تعالیٰ محمد اور مغدار نے عزیر یہ عظمت فاطمہ اور کیوں لے گا اس کے وجہ بھی نہیں چونکہ جتنے مقابلے ہوئے ان کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو تقدس کو اپنا میعہ سمجھتا ہو لیکن عیسائی قوم وہ ہے جس نے تقدس کو اپنا ہمیشہ میعہ رکھا ہے کہ ہم مقدس ہیں ہم اللہ سے بہت قریب ہیں اللہ ہم سے بہت قریب ہیں ہمیں کوئی ایک طرح ہمارے ہم دوسرا حصہ برحال دیتے ہیں یعنی تقدس کو میعہ رکھا ہے اور جو جتنا مقدس ہوتا ہے اللہ ہم سب کو توقیق ہویا نسخہ آپ کو بتایا جب کسی سے آپ کا مقابلہ ہو تو ایک بات یاد رکھیں جب کسی سے مقابلہ ہو تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا انبیاء اور امیاء علماء کے ہی طریقہ رہا ہے جتنا ظلم ہو بددعا کے رائٹ اپنے حسینہ جانے دیلے گا اپنے زمان پر پیچھے گھر کے اندر بات کرنے میں اپنے مقابل کا تذکرہ کرنے میں اپنے دشمن کا تذکرہ کرنے میں اپنے روپا اتنا کنٹرول رکھئے کہ حق تک بدعا آپ کے ہاں سے نہ رکھا جائے جیسے دن آپ کے ہاں سے حق تک بدعا نکل گیا آپ دشمن کے مقابلے نہ آئے گی اور حق تک بدعا رکھنے میں فائدہ یہ ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے آپ بدعا کریں نہ کریں اس تو بدنا ظلم ملے گا یہ نہیں کہ ہاں رکھتے آپ مول گئے تو انبیاء نے یہی کہا نا کہ بدعا کا رائٹ ہمیشہ اپنے پاس رکھائے یہ بہت آگے تھی جلدی آدھی بدعا میں دیں کرتے جو ظلم کرتا ہے کرتا ہے تو یہ انسان کی جیت ہوتی ہے اللہ ہم سب کو صاحبانے اخل و فہم اور صاحبانے حق کو اسی پر قائم رکھے اور سب انکھیوں میں توفیق اتا ہوا ہے یہ بہت بڑی انسان ہے میں آپ نے نسخہ بتا دیا آپ نہیں پرسنل نائف میں آپ کو بتا دے رہا ہوں یہ بہت بہت آدمی کسے مقابلہ کرے اپنے پڑو آپ نے اپنے جیب میں رکھے جیدن اس کے جیب سے ہٹری بتوا نکل گیا بچارا گیا پھر اس کے پاس کیا رہا ہے اسی لے کہا گے سب سے تیر سو جو آسمان پر پہنچتی ہے وہ مظلوم کی دعا پہنچتی ہے ظالم کے مقابلے میں سارے پر نہر جاتے ہیں سب سے تیر پہنچتی ہے بہرحال جس نے ایک مسرائی آدھا کہا جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ اسے بہت آدم جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ اسے بڑا عالی مسرائی اب مبائل میں بتا دیا کہ مبائل چونکہ اور ان کے پاس ایک عورت تھی جس کی تقدس اوناس کرتے تھے تو کہا جب تم مریم کی بات کرتے ہو اب ہم اسلاحہ لے کے نہیں آئیں ہم فاطمہ پہ لے کے آئیں اب معلوم ہو گیا اب معلوم ہو گیا آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب اگر دکھانا ہے کہ اللہ سے کون قریب ہو اور کون نہیں ہے تو فاطمہ سے جو مربوط ہے وہ اللہ سے قریب ہیں اس لئے کہ چار تن تو پہلے پہنچے پنجتن نہیں تھے بس آخری بات دیان کا اپنی بات تمام کروں گا آپ کے سامنے اس لئے کہ اب اگر ان کے ساتھ آنا ہے تو دو کرائیٹریاں مہین ہو گیا کہ آگر اب بودپاچ ہے اور چقدہ ہیں ہم کیسے ان میں جائیں بس ایک آیتیں تطھیر میں آیا اور ایک آیتیں بڑھ لیا آیتیں موبائلہ میں نہیں کہوں گے نہیں موبائلہ میں ساتھ آیا یعنی سلمان کو پیغمبر نے یہ حکم دیا تھا جانے سے پہلے کہ سلمان چادر اٹھاؤ اور اس درست کے لیے چادر لگا کیا ہو سلمان نے جائے کہ وہ چادر لگائی تھے اور خیمہ جس میں پنجدر پاک موبائلہ میں آئے تھے یعنی یہ گوارہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا صحابی بھی چادر لگائے جس پر اہل بیت کے ہونے کے سند نہ لگی ہو کہا سلمان تم لگاؤ تم صحابی نہیں ہو منہ اہل بیت ہو اور آیتیں موبائلہ پہلے اتری ہے آئیتیں تطھیر بات میں اتری گیا آئیتیں موبائلہ پہلے اتری ہے آئیتیں تطھیر بات میں اتری ہے اور دور جگہ پنجدر ہیں اور دور جگہ ایک دو آدمی سے آئیت دکھائی دیتے ہیں یا سلمان جا کے خیمہ رکھا رہے ہیں وہاں جبیل جو ہے وہ خادی بن جا رہا ہے کبک دو ہی راستہ ہے اہل بیت کے جوان میں آنے کا ہے یا عمل ایسا بناو کہ ایمان کے درجے تائے کرو یا جبیل کے دوکر بن جا ہوگی تا ہم نے مردے بیت کے ساتھ ہوں سلمانٹری دیا اللہ 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 محمد والمحمد کے باستہ ہے ہم کو اپنے اندیاں اور مسئلین اور عائم معصومین کے بعدوں پر مکمل ایمان نکل اس کے مطالب اپوری زندگی مزارنے کی توفیق نائیت خراب محمد فرمائے 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 السلام علیکہ شمال شمال صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی